کیا آنے والی سرکار ایڈوکیشن فری کرے گی کہ نہیں کرے گی کیا سرکاری اسکولوں میں جس طریقے سے لگتار تالے ڈل رہے ہیں ایسے ہی تالے ڈلتے ڈلتے سرکاری اسکول سمافت ہو جائیں گے کیا پرائیویٹ اسکول اپنی منمانی کر کے جس طرح سے جنتہ کو لوٹ رہے ہیں اسی طرح سے وہ لوٹتے رہیں گے کس طرح سے اپنا پیٹ کاٹ کے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے کیسے لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو سوچنے والی بات ہے ابھی میرے ہاتھ میں ایک یہ باکس ہے یہ باکس اس دیش کا بھوشہ ہے ایک بچے کا آنے والا قل ہے یہ ایک بچے کو زندگی دینے کا صلیخہ سکھائے گا یہ اسے دنیا میں کیسے آگے بڑھنا ہے یہ اسے بتائے گا یہ باکس ہے پری اسکول سیکنڈ کا کورس کا اس کے اندر نائن کتابیں آتی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے میں اس کمپنی کا پرچار کر رہا ہوں نہیں میں اس کمپنی کا نہ پرچار کر رہا ہوں نہ اس کمپنی کا میں ویروت کر رہا ہوں نہ میں اس کمپنی کے بارے میں آپ سے کوئی چرچہ کرنے والا ہوں میں چرچہ جو کرنے والا ہوں میں بات کرنے والا ہوں ایم آر پی کے بارے میں میکسیمم ریٹیل پرائز ایم آر پی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر اور کئی ملکوں میں چلتی ہے اس کے علاوہ کئی ملک ایسے ہیں جہاں پہ ایم آر پی سسٹم نہیں ہے اب آپ کو یہ بتانے کی وجہ کیا ہے ایم آر پی کیوں نہیں ہے دیکھیں ہر دکاندار اپنے حساب سے اپنا پروفٹ جوڑ کے ایم آر پی کے اوپر لگا کے وہ کتابیں یا کاپی ہیں یا جو بھی ایکس وائز ایڈ جو بھی آپ پروڈکٹ لے رہے ہیں اس کو وہ سیل کرتا ہے ایسا ادر کنٹریز میں ہوتا ہے اگر ہمارے بھارت دیش کے اندر کوئی زیادہ لوٹے نہیں کمائی زیادہ نہ کرے تو میکسیمم ریٹل پرائز دے دیا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ تو کوئی وقتی نہیں کما سکتا اب ہم بات کر رہے ہیں کیوں کہ اس میں اس طرح کا یہ کورس ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ بکس ہیں یہ میرے ہی بچے کے بکس ہیں کیونکہ میں خبر بنا رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے جب مجھ پہ بیٹے گی تب ہی میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا بارحل ہم اس کورس کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں ہمارے کلیکٹر مہدے مدبردیش کے مدبردیش کے مکہ منتری کلیکٹر مہدے اور تمام لوگ یہ بات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اسکولز کے اندر مونو پولی نہیں چلنی چاہیے اسکولز کو لگام رکھنی چاہیے اسکولز کی فیس نارمل ہونی چاہیے راجنیتک لوگ میں اکثریت میں کہتا ہوں کہ راجنیتک لوگ بڑے بڑے وادے کرتے ہیں پھر چناؤ ہو رہے ہیں پھر طرح طرح کے لوگ وادے لے کے آ رہے ہیں مگر ایڈوکیشن سسٹم کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا پڑھے گا انڈیا بڑھے گا انڈیا اس طرح کی تو کئی باتیں ہوتی ہیں مگر ایڈوکیشن کے مطالق کوئی چرچہ نہیں ہوتی میں بات کر رہا تھا اس کورس کی یہ ہے ای جی ون کا یہ کورس اٹھارہ سو نبے روپے کا ہے اٹھارہ سو نبے روپے کا ہی دیا جاتا ہے اس پہ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا میں اس بات سے ناراض نہیں ہوں اس پہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میں چرچہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اپنے بچے کو اٹھارہ سو روپے کا بلکہ انیس سو روپے کا دسی روپے کا انیس سو روپے کا کورس دلا سکتا ہوں مگر جس ویقتی کی پانچ ہزار دس ہزار روپے تنخواہ ہے وہ کیا اس کورس کو خرید سکتا ہے یا اس کورس کی یا اس طرح کے جتنے بھی کورس آ رہے ہیں کیا ان کی لاغت اتنی ہے سرکار ان کو سبسٹی دیتی ہے کہ نہیں دیتی ان کی کاؤسٹنگ کیا آتی ہے ان کی کتنے کا یہ ان کو پڑتا ہے اور کتنے کا یہ مارکٹ میں سیل ہوتا ہے اور کتنا کمیشن اسکولوں کے پاس جاتا ہے اور کتنا پروفٹ وہ دکاندار کماتا ہے جس دکاندار سے آپ یہ بکس خرید رہے ہیں ایسی کئی چیزیں ہیں خبر بنانے کا چھوٹا سا مقصد ہے زیادہ چرچہ نہیں کریں گے چرچہ کو سماپت کریں گے صرف خبر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور میں ہم سب اس کورس کو خرید سکتے ہیں مگر ہمارا جو درشک ابھی دیکھ رہا ہے جو اپنے بچے کو بہتر شکشہ دینا چاہتا ہے کیا وہ وقتی اس کورس کو خرید پائے گا کہ نہیں خرید پائے گا کیا آنے والی سرکار ایڈوکیشن فری کرے گی کہ نہیں کرے گی کیا سرکاری اسکولوں میں جس طریقے سے لگتار تالے ڈل رہے ہیں ایسے ہی تالے ڈلتے ڈلتے سرکاری اسکول سماپت ہو جائیں گے کیا پرائیویٹ اسکول اپنی منمانی کر کے جس طرح سے جنتہ کو لوٹ رہے ہیں اسی طرح سے وہ لوٹتے رہیں گے کس طرح سے اپنا پیٹ کاٹ کے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے کیسے لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو سوچنے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے اس سرکار کو کوئی ایسا ٹھوس خدم اٹھانا چاہیے جس خدم سے ہمارے دیش کی جنتہ کو فائدہ ہو نہ کی صرف ہواوں میں چرچائیں کرتے رہیں ہم جس طرح سے ایڈوکیشن سسٹم کے نام پہ جنتہ کو لوٹا جا رہا ہے جنتہ لوٹتی جا رہی ہے تو ایسے ہی وہ لوٹتی نہ جائے ہر ویقتی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ کچھ پڑھے کچھ لکھے کچھ قابل ویقتی بنے اور اپنے مواب کا سہارا بنے مگر ایڈوکیشن سسٹم پہ جس طریقے سے پیسے کی طرف رجان دکھ رہا ہے ہم نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ آنے والا ہمارا اقل اجول ہوگا کہ نہیں ہوگا اس پہ سرکار کو ٹھوس خدم اٹھانا چاہیے بھارت کے اندر ایڈوکیشن سسٹم پہ لگام کرنی چاہیے پرائیویٹ اسکولوں کی منمانی ختم کرنی چاہیے بکس کوپی کتاب یہ تمام چیزوں کے جس طریقے سے لگتار ریڈ بڑھتے جا رہے ہیں ان ریڈوں کو روکنا چاہیے اور ایڈوکیشن کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے ورنہ ہم صرف جملوں میں ہی کہتے رہیں گے کہ پڑھے گا انڈیا تب ہی تو بڑھے گا انڈیا اور اگر اس طریقے سے اگر ایڈوکیشن سسٹم کے نام پہ مہنگائی چلتی رہی اور لوٹ مار چلتی رہی تو نہ پڑھے گا انڈیا اور نہ بڑھ پائے گا انڈیا نیوز مولا دیکھنے کے لیے دنواد میں فیض الدین خان